ڈیفرنسز ان پرسیپشنز کس میں اے ڈی ایچ ٹی ویرسز ہائی ایکٹیوٹی اچھا بعض وقت تینشن ڈیفیسٹ ہائیپر ایکٹیوٹی جو ہے یہ ایک ڈس آرڈر ہے ایک ہائی ایکٹیوٹی ہائی ایکٹیوٹی جیسے اب ہر بچہ بوائز جو ہیں جینلی وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عام کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو وہ کلاس روم میں ہموشی سے بیٹھیں گے پینڈ ڈراب سائلنسز کے ساتھ بیٹھیں گے جو ٹیچر نے کہا ان ساری انسٹرکشنز کو فالو کریں گے جینلی اگر آپ گرلز کلاس روم میں دیکھیں اور بوائز کلاس روم میں دیکھیں تو سیم ایج گروپ جو ہے اس میں بہت ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو اب یہ پرسیف کر لینا کہ ہر بچہ جو اس طرح سے گھوم پھر رہا ہے کلاس میں اور ٹیچر کو فالو نہیں کر رہا اور اس کے بعد آپس میں وچٹ چیٹ کر رہے ہیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں چیزیں توڑ رہے ہیں تو وہ سارے ہی ADHD کے پیشنٹس ہیں تو یہ ایک تھوڑی سی کنفیوزن جو ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسے سٹوڈنٹ آنلی ہیو آمائلڈ اور اکیجنل تینڈنسی تو بھی ریسلس فار اکزمپل می فیٹ ان ویل آؤڈور پلینگ سوکس اور اینی گیم بٹ فیل آنیوزیلی ریسلس انڈورز ڈیورنگ کلاس کلاس کا لیکچر اس کو بہت بارنگ لگتا ہے جس کے وجہ سے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے بیسیکلی کلاس سے باہر جانا چاہتا ہے اس لیے وہ کبھی ڈیسک بجا رہا ہے کبھی بچوں کو تنگ کر رہا تھا کہ ٹیچر اس کو کلاس سے باہر بیج دے باہر اس کے لیے جو گیم ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے تو باہر جائے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے بچے جو ہیں ان کے اندر جو ہائپر ایکٹیوٹی ہے وہ کسی ایکٹیوٹی سے بوریت کے وجہ سے بھی ہو جاتی ہے بعض وقت بچے اپنے پیرنٹ سے بھی بور ہو جاتے ہیں اب پیرنٹس کو تو نہیں چینج کر سکتے لیکن پیرنٹس اگر ان کو گھر سے نکال کے آؤٹڈور کہیں لے جائیں گے تو جب آپ شام کو واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے نورمل ہو گئے ہیں تو سمٹائمز ہمیں اے ڈی ایچ ٹی والا پیشنٹ اور ہائپر ایکٹیوٹی والا جو بچہ ہے اس کے بیچ میں ڈیفرنس کرنا جو ہے وہ آسان ہے کہ جو اے ڈی ایچ ٹی کا بچہ ہے وہ ہر ٹائم جو ہے وہ آپ کو ڈسٹربنس اس کو نظر آ رہی ہے سٹڈیز میں ہے تو تب وہ جو ہے وہ اس کی ڈسٹربنس جاری رہتی ہے اگر وہ ٹی وی واش کر رہا ہے تب اس کی ڈسٹربنس ہے گیم میں ہے تو وہاں اس کی لڑائی ہو جائے گی کلاس میں بیٹھا ہے تو وہاں بچوں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ فائٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے گھر میں کچن میں گیا تو تب وہاں چیزیں بکھی رہا ہے یعنی وہ کسی ایک خاص کنڈیشن میں ریسٹلس نہیں ہے بلکہ ہر کنڈیشن میں ہی ریسٹلسنس دکھا رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی اٹینشن ڈیفیسٹ ہے کہ وہ اٹینشن فوکس نہیں کرتا کسی بھی ایکٹیویٹی میں ایک ایسا بچہ جو صرف آپ کے لیکچر سے بور ہو رہا ہے اور وہ باہر جا کے اپنی گیم کھیلنا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو وہ ٹائم کے ساتھ آپ بچے کو ابزورف کر سکتے ہیں اور جو ڈیفرنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈی ایچ ٹی ہے یا یہ انلی ہائپر ایکٹیویٹی ہے جو بچے جنرلی کسی بھی ایکٹیویٹی سے بوریت کی وجہ سے دکھاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ٹیچر کی ٹریننگ میں شامل ہونی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے میں اگر یہ ایشو آ رہا ہے تو بجائے چیخنے چلانے کے اور دوسروں کو بتانے کے کہ یہ بچہ ایک ہمارے گھر میں مختلف ہے ہم لوگوں کے سامنے بھی اپنے بچے کو اسی طرح سے انٹریڈیوز کرا رہے ہوتے ہیں یہ بہت شرارتی ہے یہ جو ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے بچے بڑی انسلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تو پلیز یہ جو ایک چیز اس دونوں چیزوں کو ہم جو ڈیفرنٹ کر کے سیکھ رہے ہیں بیسے تو کبھی بھی کسی بھی ٹائپ کے بچے کو آپ کو لوگوں کے سامنے نیگٹیویٹیوز نہیں کرانا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کمپیر نہیں کریں آپ دو بھائیوں کو دو بہنوں کو کبھی بھی آپ کمپیر نہ کریں نہ گھر میں ایک دوسرے کے سامنے نہ آپ لوگوں کے سامنے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ایک میری observation میں آیا ایک چیز ایک تین بہنیں اور ایک بھائی تھا اور اس میں جیسے بھائی کی عادتیں جو ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی اپنی بہنوں سے اور اس کا کمپلیکشن جو ہے وہ ڈاک تھا اپنی بہنوں کی نسبت تو اس کی جو مدر اور اس کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے پہلے اس کو کالا کالا کہہ کے بلانا شروع کیا اس کے بعد جو ہے بہنوں نے کمپیر کرنا شروع کیا کہ یہ تو بڑا مختلف ہے ہمارے سے یہ تو ہمارے میں سے لگتا ہی نہیں پھر گریجولی اب میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اے ڈی ایچ ڈی ایک تو ہوتا ہے نا بائی برٹھ آپ لے کے آتے ہیں ایک آپ اپنا انوائرمنٹ اس قسم کا کریئیٹ کرتے ہیں یا بچے کو پروائیٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اے ڈی ایچ ڈی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے اور ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے اب وہ بچے نے جب یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں میرے رنگ کی وجہ سے تو آہستہ آہستہ آس بچارے بچے نے وہ اتنا چھپ کر کے اس نے مختلف پتہ نہیں کسی ڈرمٹالوجس کے پاس گیا ہے یہ نہیں گیا لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس نے کوئی ایسی کریم اپنے موں پہ لگانا شروع کی جس سے وہ چاہتا تھا کہ کم از کم میرا مزاگ گھر والے نہ اڑائیں اور میرا جو کمپلیکشن ہے وہ میری بہنوں کے جیسا ہو جائے اس کوشش میں اس کی جو سکن ہے وہ اتنی سینسٹیو ہو گئی کہ وہ کسی بھی قسم کی لائٹ کو جو ٹولرینٹ نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے اس کو سکول چھوڑ کے ایک گھر کے کمرے میں اندر بیٹھنا پڑا پورے دو سال کے لیے جب ٹیوب لائٹ جلتی تھی تب بھی اس کی ایچنگ شروع ہو جاتی تھی اس کے موں کے اوپر تو آہستہ آہستہ وہ بچارہ بچہ سکول سے اور ایڈوکیشن سے ہی چلا گیا اور اس کے بعد اتنا زیادہ اس کا سائیکلوجیکل یہ بیڈ ایفیکٹ ہوا اس کے مائنڈ کے اوپر کہ سوشلی آئیسولیٹ ہو گیا وہ اور اس کے بعد پہلے وہ گھر کی چیزیں توڑنے میں اس نے ہشی محسوس کرتا تھا لیکن ایسا ایسا جب اس کا کانفیڈنس اتنا لو کر دیا گھر والوں نے تو وہ نہ کوئی بزنس کر سکا نہ کوئی جاب کر سکا نہ اس کی جو ہے وہ شادی ہوئی نہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے کا آرامد رہا تو ایک گھر میں کے کمرے میں صرف ایک ایک بیجان جس کو اب لاشا کہتے ہیں ایک ڈیڈ پرسن کی طرح جو ہے اس کی حیثیت ہو گئی تو بعض اوقات ہمارا گھر کا محول ہمارا انوائرمنٹ ایک اچھے حاصل سیتمند انسان کو بھی کسی بھی ڈیس آرڈر میں مبتلا کر سکتا ہے تو اس لیے ان بچوں کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے پنشمنٹ دینے کی بجائے ان کو اگر پراپر اٹینشن دی جائے تو یہ بچے بڑے آپ کے لیے کارامند ہو سکتے ہیں یہ بعض اوقات ایسے ایسے کارنا میں بھی سر انجام دیتے ہیں کہ جس کے لیے ہمارے جیسے لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں لیکن یہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں اور یہ رسک لے کے وہ کام جو ہے وہ مکمل کر دیتے ہیں